اسلام علیکم ٹو آل فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سمارٹ و نور کیسے ہیں آپ سب آئی ہوت سب ٹھیک ہوں گے جہاں آپ لوگ اپنے فیس کا بہت زیادہ حیال رکھتے ہیں فیس کو وائٹ کرنے کے لئے ترہ ترہ کی کریمیں یوز کرتے ہیں وہیں ہاتھ اور پاؤں کا بھی حیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے فیس کا کلر وائٹ ہوگا اپنے ہاتھ اور پاؤں آپ کے بلیک ہوں گے تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کی پرسنیلٹی پہ کتنا بورا اثر پڑے گا اس لئے آج میں آپ کو لوشن کے مدد سے ایک ایسی وائٹننگ کریم بنانا سکھاؤں گی جس میں کوئی اور کریم ایڈ نہیں ہوگی جسٹ لوشن کی مدد سے آپ یہ وائٹننگ کریم اس میں چند چیزیں مکس کر کے بنائیں گے اور اتنے اس کے زبردست ریزلٹ حاصل کریں گے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو آپ وائٹ بنا لیں گے نہ صرف وائٹ بنائیں گے بلکہ ایزا موسٹرائزر بھی یہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کام کرے گا یہ بہت ہی زبردست قسم کا آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس میں آپ نے ایسی چیزیں یوز کرنی ہے جو آپ استعمال کر کے اس کو ایک زبردست کی وائٹنگ کریم بنا کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو جیسے جیسے یوز کریں گے بس چند ہی دنوں میں ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا جو جو چیزیں میں اس میں آئڑ کروں گی وہ ہی آپ نے آئڑ کرنی ہے اور آپ نے اس کو بنا لینا ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا جی لوشن آپ پاؤںٹس کا لوشن لے سکتے ہیں کیر کا لے سکتے ہیں ویسلین کا لے سکتے ہیں مطلب کوئی بھی آپ اس میں لوشن لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں کون سا لے رہی ہوں میں یہاں پہ پاؤنڈز کا لوشن لے رہی ہوں تو دو چمچ کے لگ پک میں نے لوشن لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی جی ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل آپ نے ایک چمچ بھارکس میں ایڈ کر لینی ہے یہاں پہ آپ نے ایلو ویرا جیل کو بہت زیادہ اس کی مقدار جو ہے بڑھا نہیں دینی اور میرے پاس تو کلرنگ ایلو ویرا جیل تھی تو اگر آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ ہو جس میں کوئی کلر مطلب یہ کلر والی نہ ہو کوشش کریں کہ وہی یوز کریں اور جو ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہوگا وہ ہوگا جی وائٹننگ کیپسول آپ نے یہاں پہ دو عدد وائٹننگ کیپسول اس میں ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کی لوشن کی مقدار زیادہ ہوگی ایلو ویرا جیل کی مقدار زیادہ ہوگی تو آپ نے وائٹننگ کیپسول بھی زیادہ کر دینے ہیں تو یہاں پہ وہی دو عدد میں وائٹنگ کیپسول ایڈ کروں گی جو آپ کی سکن کو وائٹ بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ جو زبردست قسم کے وائٹننگ دے گی وہ ہے جی کلو بویٹ کریم یاد رہے کہ آپ نے فیس پہ اس کو بلکل یوز نہیں کرنا اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ ہی یوز کرنا ہے فیس کے لیے میں آپ کو بلکل بھی یہ ریکمنٹ نہیں کر رہی ہی آپ نے جسٹ ہاتھ اور پاؤں کے لیے جو کریم بنانی ہے اسی میں ہی کلو بویٹ ایڈ کرنی ہے تو جتنی مقدار میں یہاں پہ لے رہی ہوں جسٹ اتنی ہی آپ نے لینی ہے بہت زیادہ اس کی مقدار کو بڑھا نہیں دینا بس تھوڑی سی لینی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگی جی گریسلن گریسلن جہاں پہ ہم نے آدھا چمچ کے لگ بگ لے لینی ہے کیونکہ آلریڈی ہم لوشن یوز کر رہے ہیں اگر لوشن یوز نہ کرتے کوئی اور کریم اس میں یوز کرتے تو پھر آپ نے گریسلن جو تھی وہ زیادہ لینی تھی لیکن ہم یہاں پہ آلریڈیس میں لوشن یوز کر رہے ہیں اس لئے گریسلن کی جو مقدار ہے وہ آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنی جسٹ جیسے میں نے آدھا چمچ ایڈ کیا ہے اسی طرح گریسلن کا آدھا چمچ لینا ہے پھر ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ کی مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ جتنی اچھی مکسنگ کریں گے اتنا ہی ریزلٹ آپ کو اچھا ملے گا اور اسی طرح آپ کی جو ساری چیزیں ہیں وہ یک جان ہو جائیں گی جب آپ ان کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ ویڈیو بہت زیادہ سکیپ نہیں کی تھی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں کس طرح اس کی اچھے سے مکسنگ کر رہی ہوں حالانکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شارٹ کر کے بناوں تاکہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اور آپ جلدی جلدی سے اس ویڈیو کو اس ریمیڈی کو سیکھ سکیں تو دیکھیں اس کی مکسنگ جب کر لی ہے تو یہ دیکھیں میں قریب سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کوئی بھی دیکھیں چیز اس میں سیپرٹ سیپرٹ نظر نہیں آ رہی یہ ہمارا اگین لوشن فارم میں آ گیا ہے جیسے پہلے لوشن تھا اسی طرح ساری چیزیں یک جان ہو کے بن گئی ہیں اور پھر اسی طرح لوشن فارم میں آ گیا ہے اور پھر آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو پہلے اچھے ساپن سے واش کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اپلائی کر لینا ہے بس فیز پہ اپلائی نہیں کرنا باقی آپ جسم کے کسی بھی حصے میں اس کو لگا سکتے ہیں سپیشل ہاتھ اور پاؤں کے لیے میں نے بنائی ہے اور پھر دیکھیں گے چند ہی دنوں میں اس کا کیا کمال کا اپکر ریزلٹ ملے گا آپ اس کو کسی جار میں شیف کر کے رکھ لیں اور اس کو یوز کریں بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملیں گے آئی ہاپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ